مطروں یشون جوشیز ولاغ میں ہولی کی بدھائیوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت سواگت اس شب اوسر پر مطروں گجیے کی تیاریاں یہ ہے گھر کا بنا ہوا ماوہ گائے کے دودھ کا بنا شدھ ماوہ اور اس سے اب میں بنانے جا رہا ہوں گجیے تو گجیے کے لئے سب سے پہلے میں مسالہ تیار کروں گا جو اندر فیلنگ کرتے ہیں سٹافنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے گھی میں سوجی بھون لی اس میں ڈالی پیسی ہوئی الائچی تھوڑی سی کٹی ہوئی سونف اس کے بعد جو ماوہ گھر کا بنا ہوا ہے وہ ڈالا اور اس کو اچھے سے ملا لیا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پیسی ہوئی چینی پیسی ہوئی چینی سوادانوسا جیادہ میٹھا چاہیے جیادہ چینی کم میٹھا چاہیے کم چینی اس کے بعد اس کو اچھے سے ملا لیا اور سوادسٹ مسالہ بنانے کے لئے یہ ہے ناریل کا بورا یہ کوکونٹ پاودر ڈال کر کے اچھے سے مسالے کو بھون کر کے ملا لیا اور اس کے بعد کرتے ہیں میدہ گلنے کی تیاری اس میں میں نے ریفائنڈ کا مون ڈالا ہے اور اتنا مون ڈالی ہے کہ اس طرح سے لڈو بن جائے گھی کا مون میں یوز نہیں کرتا کیونکہ مجھے گھی کی سمیل آتی ہے تو اتنا مون ڈالی ہے کہ یہ لڈو میں بٹ جائے بہت زیادہ آئیلی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس نے گرم دودھ کے ساتھ اس کو گون لیا اور یہ دیکھئے پھر یہ سوفٹ سا ڈال پیار ہو گیا ملائم آٹا میدہ اس کے بعد ہم نے گجیوں کی فیلنگ کی اور یہ بہت ہی سندر گجیے بن گئے ہیں اب ان کو تلنا ہے اور یہ میں نے گجیے تل لیا ہیں گجیے کچھ لوگ کافی وائٹ نکال لیتے ہیں میں تھوڑا سا اس کو براؤن کرتا ہوں گجیے تھوڑا سا بھونے ہوئے سکھے ہوئے پسند ہیں تو تھوڑا سا براؤن ہونے کے بعد پھر اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں فرنڈز یہ گجیے اتنے ٹپیکل ماملہ ہے کہ کبھی کبھی گجیے فٹ جاتے ہیں دیکھیں میں کیا ریمیڈی کرتا ہوں دیکھیں اس طرح سے میں اس کو چھکا لیتا ہوں اس کے بعد اس میں ایک شیپ دیتا ہوں اس طرح سے اس سے ایک بہت ہی خوبصورت سا شیپ بن جاتا ہے ان گجیوں میں جو تھوڑا سا فٹ گئے ہیں یہ دیکھیں دلنے کے بعد ہمارے گجیے تیار ہیں اور ہولی کا آنند یہی ہے کہ ہم کچھ پکوان بنائیں اور آنند سے کھائیں بہت